اسلام علیکم بیورز پراپٹی نامہ کے پلیٹ فارم سے محمد اسمائیل اسٹرہ موجود ہوں بیریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک کیسٹڈی ہوتی ہے یا ہمیشہ جب کسی چیز کے اندر کچھ پوزیٹیو ہوتی ہے اور کچھ خامی ہوتی ہے ہمیشہ اس پر ایک کیسٹڈی بنتی ہے تو آج کی جو کیسٹڈی ہوئی ہے کہ یہ گھر میں کریک کیوں پڑتے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی ریزن جو ہے ایمر بھائی آج آپ بتائیں گے ایمر بھائی اسٹیم ہم بیریہ ٹاؤن موجود ہے ناظرین کو ذرا دکھائیں کہ ایمرے میں زوم کر کے پیچھے جو گھر پر ایک کریک ڈالے میں اور کچھ جگہ جو ہے وہ ٹائلوں سے پیچھے پیچھے بھی کریک ہے لیکن چھپائے گیا ہے ایمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کریک ہے یہ کیوں ڈل کیوں آ جاتے ہیں جس مل بھی مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بلوک ہے اس بلوک میں اس بلوک میں زیادہ تر کریک ہیں گھروں میں کریک آئے ہیں جس کی وجہ ہے کہ پائلنگ کا پروپر نہ ہونا یا پائلنگ کا نہ ہونا اسیری میں ٹھیکے دار گھر بناتے ہیں بنا کے سیل کر دیتے ہیں وہ پائلنگ نہیں کرتے ہیں جب پائلنگ نہیں کرتے تو اس طرح کہ گھر میں کریک آتے ہیں اور گھر میں رہنے والاپچارہ ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار میں گھر گری نہ جائے یہ چھپانے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن پھر بھی وہ پھٹ گیا ہے ایمر بھائی یہ بتائیں کہ یہ کن کیسیز میں ہوتا ہے اس کی بیسک ریزن کیا ہے اس کی بیسک ریزن ہے پندرہ سے بیس لاکھر پہ سیف کرنے کے چیکر میں ٹھیکے دار جو ہے وہ آپ کے گھر کا بیڑا گھرک کر دیتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ مصری ٹھیکے دار کو آپ ڈرائنگ دے دیتے ہیں اور اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پائلنگ کرنی کہاں نہیں کرنی اس کو تو اس کا سٹرکچر بھی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کلائنٹ جو گھر بنانے والا بندہ ہے مصال میں گھر بنوا رہا ہوں اگر میں پندرہ بیس لاکھ ایک بندہ ایک جگہ سے مجھے ریٹ مل رہا ہے ایک اور ایک جگہ سے مجھے پندرہ بیس لاکھ سستہ مل رہا ہے اس کا انجام یہ ہے اس کی ریزن جو لاجیکل اس کی ریزن وہ کیا ہے وہ پائلنگ نہ کرنا یا یہ دیواروں میں کو کام اینٹ سہی نہ لگانا یہ کیا کیا ریزن ہو سکتا ہے یہ جو پائلنگ ہے نا پراپر آپ کی کالم کے نیچے آتی ہے پہلے بیٹ کو وہ اٹھاتی ہے اس کے بعد آپ کی کالموں کے نیچے آتی ہے جو پورا بیڈلنگ سٹرکچر کو اٹھا کر رکھتی ہے جب یہ آپ پراپر کام نہیں کرتے تو آپ کی دیواریں بیٹھ جاتی ہیں آپ کی کالم بیٹھ جاتے ہیں آپ کا بیٹھ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ بیٹھ جائے تو یہ ایسے ہٹ جگہ پہ آپ کا کریک آئے گا یعنی یہ زیادہ تر وہاں ہی پہ پیش آتا ہے یا جہاں پہ آپ کسی سے گھر بنوا رہے ہیں اور آپ پیسے کام دے رہتے ہیں یا کہیں بھی آپ تیار گھر لیتے ہیں جب تیار گھر ہوتا ہے نا تو تین چار سال تک گھر کو کچھ نہیں ہوتا تین چار سال بعد اس میں کریک آنا شروع ہوتے ہیں ٹھیک دار بیج کے چلا جاتا ہے اب جو جینوین کلائنٹ اس پر رہ رہا ہوتا ہے وہ بچارہ سفر کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کچھ جگہوں پہ ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا میجر ساد نے جس طرح بتایا کہ ایک جگہ کریک ہے لیکن اس پر ٹائل لگائی گیا ہے آپ جس طرح پیچھے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زوم کریں بلال تھوڑا سا اس کو تو نظر آ رہا ہے یہ چھپانے کیلئے بیسی کیلئے کیا جاتا ہے بلکل یہ ٹائل اچھی خوبصورت ٹائلیں لگا کے کریکس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن دو ڈائی سال بعد وہ کریکس پھر واضح ہو جاتے ہیں بہت شکریہ ایمر بھائی ہم انشاءاللہ اس طرح کرسکشن کے حوالے سے اور بھی آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتا رہیں گے جس میں آپ اتنے بڑے نقصان سے بات سکتے ہیں جہاں پہ آپ دو تین کروڑ روپے کا گھر کا آپ کی اگلاگت آ رہی ہیں وہاں پہ اگر آپ پندرہ بیس لاکھ روپے اپنی کاؤسٹ بچت کرنے سے وہ بچمن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لالج بری برا ہے آپ پیسے بچانے کی خاطریاں کر لیتے ہیں یا کسی بھی اندھر ٹراشٹ کر رہے ہیں آپ روغن دیکھ کے ٹائلیں دیکھ کے اوپر رنگ و روغن فانوس لگاوا ہے بلب اچھے لگے ہیں سینیاں لگی میرے اچھی تھی ان چیزوں میں پھر آپ یہ نقصان کھاتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی لئے کمسٹرکشنز کے حوالے سے اس طرح بہت سارے اپیسوڈ لے کے آتا رہیں گے ہم پائننگ کی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں انشاءاللہ وہ بھی شو ہوں گا اور ہر سٹیپ کی اوپر اور مزید ایک اور ویڈیو بھی ہم احمد بھائی کے ساتھ بتا بنائیں گے جس میں ہم کم از کم دس پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ گھر میں کریک پڑنے کے دس کیا ریزنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بنائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کے لیے آپ ہم سے انویسمنٹ کمسلٹنسی کے لیے یا کنسٹرکشنز کی دسکشنز یا میٹنگز کے لیے آپ ہمارے آفیس آسکتے ہیں ہم بیریئٹ آن فیس سیون رال پیٹی میں ہمارے آفیس ہیں اور آپ ہم سے میٹنگ کا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لگی گا محمد اسماعیل کو اجازت دیں اللہ حافظ